نظرین آداب خبرنامے میں آپ کا خیر مکتم ہے میں ہوں محمد السلام الدین سب سے پہلے پیشیں اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز ملک بر میں کورونا سے شفایاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ایک دن میں کورونا سے بیس ہزار مریض ہوئے سہتیا یوپی کے کانپور میں بدنام زبانہ گھنڈوں کے ساتھ انکانٹر میں آٹھ پولیس اہلکار جانبہق وزیرالہ یوگی نے خاتیوں کو سخترین سزا دینے کا دیا حکم جانگوانے والے پولیس اہلکاروں کے اہلکانہ کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان اور محبوب نگرزلے میں جنسی تناسب میں بہتری بیٹی بچو بیٹی پڑھاؤ کیسی آرکیٹ جیسی اس کی میں ثابت ہو رہی ہیں کارگرد اور پیچھیں خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر مدی نے جمعہ کی صبح لدہ کا اچانک دورہ کیا لائن اوف ایکچل کنٹرول پر انہیں تازہ صورت حال کا جائزہ لیا آلہ فضی عددار انہیں تازہ صورت حال کی تفصیلات فرام کی وزیر اعظم کی ہمراہ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل مپن راوت چیف آف آرمی سٹاف جنرل منوچ مکند نیروانے بھی شامل ہیں چین اور ہندوستان کے درمیان میں سجاری کشیدگی کے پیش نظر یا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے دفاعی ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعظم جمعہ کی صبح سرات پر نیمو نامی فاورٹ ایریا پر اچانک پہنچے اور وہاں فوج فضائیہ آئی ٹی بی پی اہلکاروں اور اداروں کے ساتھ تبادلے خیال کیا اس موقع پر وزیر اعظم نے کٹھین حالات میں جان فشانی سے فرائز انجام دے رہے فوجی جوانوں کی حوصلہ فضائی کی نیمو علاقہ سمندر سے گیارہ ہزار فٹ کی بلندی پر موجود ہے اور یہ کافی دشوار گزار پاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا ہے وزیر اعظم لحظے لوٹنے کے بعد وزیر داقلہ وزیر دفاع اور قومی سلامتی مشیر کے علاوہ دیگر سینئر حکام کے ساتھ تبادلے خیال کریں گے ملک میں پہلی بار بیس ہزار سے زائد کوئی پوزیٹیف کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے تازہ طور پر بیس ہزار نسو تین نے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں جس کے بعد ملک میں کورونا پوزیٹیف معاملات کی جملہ تعداد چھے لاکھ پچیس ہزار پانس سو چوالیس ہو گئی ہے دو لاکھ ستائیس ہزار چار سو انچالیس مریض مختلف اسپتالوں میں زہر علاج ہیں مرکزی وزیارت سہت کے مطابق کوئی ڈوبا کے نتیجے میں چوبیس گھنٹوں میں تین سو ناسی امواد رج کی گئی ہیں اب تک اٹھارہ ہزار دو سو تیرہ افراد کی موت کوئیٹ کے باعث ہونے کی تصدیر ہوئی ہے ادھر تیلنگانہ میں بھی کورونا پوزیٹیف کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کلیک ہزار دو سو تیرہ پوزیٹیف کیسز کی توسیح ہوئی تیلنگانہ میں اب تک اٹھارہ ہزار پانسو ستر پوزیٹیف کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں تازہ طور پر کورونا کے نتیجے میں آٹھ امواد رج ہوئی ہیں جس کے بعد اب تک مرنے والوں کی مجموعی تعداد دو سو پچھتر ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چیف نیسٹر آفیس میں برسرکار چھے کونسٹیبل بھی کورونا سے متحصر پائے گئے ہیں انڈین کونسل آف میڈیکل نے کہا ہے کہ آج کلینکل ٹرائلز کے عمل میں تیزی پیدا کرنے کے مقصد سے بھارت بائیوٹیک کے ساتھ اشتراک کر رہی ہے اس زمان میں آئی سی ایم آر ڈیجیبل رام بھارگف نے بھارت بائیوٹیک کے ساتھ قطع کتابت کی ہے پونے کے نیشنل سٹیٹ آف وائرولوجی کے تاہن سے بھارت بائیوٹیک کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسن کے تیاریوں مصروف ہے اب تک ویکسن کے کچھ تجربات کا مرحلہ پورا ہو چکا ہے پہلے مرحلے کے ٹرائل کے تکمیل کے بعد دوسرے مرحلے کے تجربات کرنے کی اجازت طلب کی گئی ہے آئی سی ایم آر اور بھارت بائیوٹیک چاہتے ہیں کہ پندرہ اگس سے قبل ویکسن جاری کر دی جائے انسانوں پر ویکسن کا تجربہ کامیاب رہا تو کرونا وائرس وابا پر موثر انداز میں خوابو پانے میں کافی مدد ملے گی اتر پردیش کی ازلے کانپور میں جرائم پیشہ سرغنہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ انکاؤنٹر کے نتیجے میں پولیس کے ڈپٹی سوپیڈنٹن سمیت آٹھ اہلکار جاں باہ ہو گئے کل رات چوبے پور پولیس ٹیشن کے حدود میں آنے والے ایک دہی علاقے میں پولیس ٹیم ویکاس دوبے کو گرفتار کرنے جا رہی تھی ویکاس دوبے پر ساٹھ سے ستر کسز درش ہیں واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے یو پی کے ڈریکٹر جنرل آف پولیس ایچ سی عوستی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ویکاس دوبے کو چھاپے کی تلہ مل گئی ہوگی وزیر علی اتر پردیش عدد تینات یوگی نے مرنے والے پولیس اہلکاروں کو اخراج عقیدت پیش کیا اور جانبہ پولیس اہلکاروں کے سداروں کے ساتھ تازیت قیزار کیا اور انہوں نے پولیس سربراہ کو کسرواروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہی دہتی ہے اس کے اگنس سکسٹی کیسز قریب قریب درج ہیں یہ ہیسٹری شیٹر بھی ہے اس کے برود ایک کیس درج ہوا تھا 307 کا ایک ویک نے اس کے خلاف درج کر آیا تھا قریب 24 گھنٹے پہلے تو پولیس پارٹی ایک آپریشن کرنے گئی تھی اور ان لوگوں نے وہاں پر جیسی بھی لگا دیا اپنے گاؤں میں جہاں پر پارٹی جاری تھی جس کاراں گاڑی وغیرہ آپسٹرٹ ہوئی ہماری اور جب فورس اترا تب انہوں نے فائرنگ کی اور ہم لوگوں نے اس میں جوابی فائرنگ بھی کی لیکن چونکہ یہ ہائٹ پر کھڑے ہوئے تھے لوگ شاہد اندھیرے میں تو اس ویے سے جوابی فائرنگ میں ان کے ہمارے آدمیوں کے بولیاں لگی ہیں جس میں آٹھ آدمی شہید ہوئے ہیں جس میں ہمارے لوکل سیو ساہب بھی ہیں اور ان کے ساتھ تین سب انسپیکٹرز اور انچار کانسٹیبلز ہیں جن کو ویرگتی پرابت ہوئی اور اس کے علاوہ قریب سات آدمی ہمارے گھائل بھی ہوئے ہیں ہندوستان نے چین سے کہا ہے کہ وہ سرحد پر جل سے جلد امن کو یقینی مرانے کے لئے اقدام کریں اور دونوں مالک کے درمیان ہوئے معاہدوں کا احترام کیا جائے وزارت قرجہ کے ترجمان نے نوراک سر واسطف نے میڈیا سے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ چین سرحد پر ایمانداری کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں اور پروٹیکول کے مطابقہ من بحل کرے گا انہوں نے بتایا کہ دونوں مالک سفارتی سطح پر اور فوجی حکام کے مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کو دور کرنے اور تنازیات کا حل نکالنے کے لئے کوشنا ہیں مشیق الاداق پر لسی صورتحال میں بہتری ہانے کی انہوں نے امید زیادہ کی انہوں نے بتایا کہ دونوں مالک نے متنازع علاقے سے فوجی حکام کو اٹھانے سے اتفاق کرتے ہوئے مختلف اقتحامات کیے ہیں ہندی فلموں کی نامور کوریوگرافر سروچ خان کا سبح سویلی حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا وہ اکتر برس کی تھی انہیں سانس میں دشواری کے بعد سترہ جون کو ممبئی کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا تھا وہ شدید نویت کی ڈیابیٹک پیشنٹ اور اس سے وابستہ بیماری میں مبتلا تھیں الوطہ تبی جہاں آج کے بعد کورونا وارس کا کوئی اثر انہیں نہیں پایا گیا تھا سروچ خان کو مبئی میں ملات کے مقام پر سپردقاق کیا گیا وہ چاریس سال سے زیادہ دار سے تک ہندی فلم سنت سے وابستہ رہی سروچ خان نے دو سو سے زیادہ نغموں میں رخص کا مظاہرہ کرنے کے لئے کافی ہم کردار ادا کیا پیدائش کے بعد ان کا نام نے نملا رکھا گیا تھا تخصیم ہند کے بعد ان کے والدیں ہندوستان آگئے تھے انہیں تین سال کی عمر میں نظرانہ فلم ایک چاہل آرٹس کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا مرکزی حکومت کے تحت کام کرنے والے ادارے نیشنل پیمنٹ کورپریشن آف انڈیا نے ہندرباز شہر میں سمارٹ ڈیٹا سنٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے مجاویزہ ڈیٹا سنٹر ہر مہینہ پندرہ لاکھ کروڑ پہ کی لاغت کے لئے لیندین کا کام کرے گا ہر مہینے لگ بگ چالیس ہزار ملین مالی لیندین اس سنٹر کے ذریعے کی جائے گی اجاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی رامارون نے سنٹر بنانے کے لئے سگب نیاد رکھا دلنگر اڈی کے نارسنگی میں پانس سا کروڑ کے علاقہ سے سمارٹ ڈیٹا سنٹر قائم کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل انڈیا منصوبے کو آگے بڑھانے اور ریٹیل پیمنٹ کے نظام کو مضبوط بنانے کے مقصد سے نیشنل پیمنٹ کوشہ ہیں نیشنل پیمنٹ کوپریشن نے کئی امور کا جائزہ لینے کے بعد ہیدرباد میں سنٹر قائم کرنے کا فیصلہ لیا ہے ہیدرباد شہر کو دیگر شہروں کے مقابلے میں کئی معنوں میں کافی محفوظ سمجھا جاتا ہے بودھان نظامباد سڑک کی تعمیر و توسیق کے لئے لیاستی حکمت نے بتیس کروڑ روپے منظور کی ہیں رکم اسمبلی محمد شکیل نے بتایا کہ جلدی سڑک کی تعمیر کے کاموں کا آغاز ہوگا اور انہیں بودھان ٹاؤن کے شکرنگر میں ایک کون لاکھ روپے کے لاغت سے تعمیر کی جا رہی بیٹی سڑک کے کاموں کا سنگے بنیاد رکھ اس موقع پر انہیں بتایا کہ بودھان نظامباد سڑک کی توسیق کے لئے منظور صدافن سے ہی سڑک پر چار پل تعمیر کیا جائیں گے بودھان حقیبی مفضل سڑکوں کو چار لائن کرنے کا بھی انہیں اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ پچاس کروڑ روپے کے لاغت سے جنگ کمپیٹ اور باسر سڑک کا کام جاری ہے جو جلد ہی پورا ہو جائے گا زلے محبونگر میں لڑکی اور لڑکیوں کی آبادی کے تناسب میں کافی بہتری آئی ہے سال دوہزار اٹھارہ انیس کے دوران سنفی تناسب نو سو بیس تھا ایک ہزار لڑکوں پر نو سو بیس لڑکیاں تھیں لیکن سال دوہزار انیس بیس میں ہزار لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی آبادی نو سو انتر ہو گئی ہے زلے کلیکٹر ایس ونکر ٹراؤ نے یہ جان کر رہی ہے جنہوں نے بتایا کہ مرکزی حکمت کی اسکیم بیٹی بچو بیٹی پڑھاؤ کے سمراور سب ثابت ہوئے ہیں اور اسکیم کو کامیہ بنانے والے بہبود اطفال محکمے کے ستائش کی گئی ہے کلیکٹر نے پولس محکم سہت اور محکم ریونیو کا بھی شکریہ آدھا کیا کلیکٹر نے ست فیصد تناسب کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا اور سنفی تناسب کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے درکار تمام بنیادی سہولیات فرام کرنے کی ہدایت تھی ریاستی وزیر فینانچ ہریش راہ نے ریاستی حکمت کی طرف سے سکندر بات کنٹرنمنٹ بورٹ کو اداشدنی فنڈز کی جرائی کی یقین دہانی کرائی ہے کنٹرنمنٹ بورٹ حکام تیسرے نوازیادو اور دیگر کے ہمراہ رونے بورٹ کی حدود میں ترقیہ تیس کمہ پر پیشرف کا جائے جاری حضرت شراؤ نے بتایا کہ سکندر بات کنٹرنمنٹ بورٹ کے مکینوں کے تمام مسائل کا حل نکالنے کے لیے حکمت پابند احد ہے انہوں نے کہا کہ کنٹرنمنٹ بورٹ کے تمام امور مرکزی حکمت کے دائرے کار میں آتے ہیں تاہم چیف منسٹر کے سی آر کنٹرنمنٹ بورٹ کو درکار تمام سہولیات فرام کرنے کا حد رکھتے ہیں حضرت شراؤ نے کنٹرنمنٹ بورٹ کو فیلحال دس کارڈ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا ریلوے خدمات کی خانگیانی کا عمل شروع ہو گیا ہے سکندر آباد، دلی، بنگلور، چندگر، ممبئی، جائپور، پٹنا، چینائی، کلکتہ اور علاباس شراؤں کے لیے پرائیوٹ ٹرینئر چلانے کا مرکزی حکمت میں فیصلہ ری ہے سال دوہزار تہیس اپریل سے پرائیوٹ ٹرینئر مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی ریلوے بورٹ چیرمن وینوت کمار یادہ نے بتایا کہ میکن انڈیا پروگرام کے تحت ریلوے کوچس ملک میں ہی تیار کیے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں صرف پانچ فیصد ریل نیجی کمپنیوں کے حوالے کی جائیں گی ہیدرباد سنٹرل انڈیوٹی تعلیمی سرگرمیاں بہار کرنے کوش آئیں کرونا وبا کے سبب پندرہ مارچ سے تعلیمی سال موت تل ہے نسابی سرگرمیوں کو بہار کرنے کے حوالے سے اقدامات کرنے کے لیے انڈیوٹی نے بارہ رکنی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے تامیتیاتی تدابیر کرتے ہوئے تلوہ تعلیمات کو میاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے ٹاسک فورس ایک روڈ میں تیار کرے گی ٹاسک فورس نے انڈیوٹی کے متعلق و شبجات سے رائے مشوری حاصل کر آئے ہیں سینئر جمعیہ تلوہ کو دی جانے والی تمام سہولیات پر انڈیوٹی انتظامیاں اور خوص کر رہا ہے اور ناظرین سے کے ساتھ خبرنامی کہیں پر خطام ہوتا ہے فیلحال مجھے دیں اجازت لیکن چلتے چلتے آخر میں چالتے ہیں سرکیوں پر ایک اور نظر وزیراعظم موڈی اچھانک لڈاق کا دورہ کرنے کے لیے پہنچے عالی فوجی حکام کے ساتھ باتشیت کر کے تازہ سمینی صورتحال کا لیا جائزہ ملکبر میں کورونا سے شفایاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ایک دن میں کورونا سے بیس ہزار مریض ہوئے سہتیا یوپی کے کانپور میں بدنام زبانہ گھنڈوں کے ساتھ انکانٹر میں آٹھ پولیس اہلکار جانبہق وزیراعظم یوگی نے خاتیوں کو سخترین سزا دینے کا دیا حکم جانگوانے والے پولیس اہلکاروں کے اہلکانہ کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان اور محبوب نگرزلے میں ایجنسی تناسب میں بہتری بیٹی بچو بیٹی پڑھاؤ کیسی آرکٹ جیسی اس کی میں ثابت ہو رہی ہیں کارگرد موسیقی